الحمدللہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر محترم صدر اجلاس معزز علماء کرام ابناء قدیم مجھے آپ حضرات اور بزرگوں کے سامنے برادران وطن یعنی غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو معاشرت پسند بنایا ہے اس حوالے سے یہاں اس سماج میں جینے والے ہر انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ اور تعلق اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے انسان تعلقات کا محتاج ہے بغیر تعلقات کے اس کی دنیوی زندگی کے مسائل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور بغیر تعلقات کے وہ اپنے دینی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا انسان کو سماج سے کاٹ دینا یا سماج سے الگ کر دینا یہ دراصل انسان کو دی جانے والی ایک بہت بڑی سزا ہے اسی لئے آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سزاؤں میں ایک سزا قید تنہائی بھی ہوا کرتی ہے جس میں ایک انسان کو انسانی سماج ہی سے نہیں بلکہ انسانوں ہی سے الگ کر کے ایک کمرے میں تنہا رکھ دیا جاتا ہے اور یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نفسیاتی سزا ہوتی ہے جو کسی بھی جسمانی سزا سے زیادہ سخت ہوتی ہے اس اعتبار سے انسان کا اس دنیا کے اندر صاحبِ تعلقات ہونا یک فطری امر ہے اور خاص طور پر جب ہم اسے انسانی ضرورتوں سے آگے لے جا کر انسان کی دینی ضرورتوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں تعلقات والا بن کر ہی انسان پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کے تعلقات خونی رشتے کے حوالے سے جڑ جاتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے بہت سارے تعلقات شادی بیعہ کے حوالے سے قائم کرتا ہے پھر اس دنیا میں خرید و فروغ کے اعتبار سے معاملات کے لیے دنیا والوں سے رابطہ قائم کرنا تعلق جوڑنا اس کی ضرورت ہے ایک سماج بستی میں رہتے ہوئے پڑوس میں آپس میں ملے جلنے والے لوگوں سے تعلقات بھی اس کی ایک سماجی ضرورت ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس ملک میں جہاں کی ایک بڑی آبادی غیر مسلم ہے بلکہ اکثریت یہاں کی غیر مسلم آبادی ہے یہاں رہتے ہوئے یہاں کی غیر مسلم آبادی سے تعلقات رکھنا ایک انسان کی بنیادی فطری ضرورت بھی ہے اس کی سماجی ضرورت بھی ہے اس کی دینی ضرورت بھی ہے خاص طور پر موجودہ حالات کا ہم اور آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو سماج میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تعلقات ضروری ہیں اگر میں آپ کو سمجھ کر آپ کی طرف سے مطمئن نہ ہوا میں ہمیشہ آپ کی طرف سے خوف کے حالت میں زندگی گزاروں گا آپ اگر مجھ سے تعلقات قائم کر کے مجھے نہ سمجھیں آپ میری طرف سے ہمیشہ خدشوں کا شکار ہو کر زندگی گزاریں گے یہ پورا من معاشرے کے لیے سماج کے مختلف افراد کے درمیان باہمی تعلقات اس سماج کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے لیکن جب معاملہ صرف سماجی ضرورت سے آگے بڑھ کر جب اس مقام تک پہنچ جائے کہ آپ کے بارے میں سماج میں بعض لوگ غلط بیانی کریں آپ کے بارے میں جھوٹ کہیں آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلائیں اور آپ کے بارے میں لوگ غلط تصور قائم کر لیں تب پھر آپ کی یہ ذمہ داری اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں اپنے تعلقات کے ذریعے ثبوت دیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے بارے میں کہا گیا جھوٹ کتنا بڑا جھوٹ ہے موجودہ حالات میں ہم اور آپ جس سماج میں جی رہے ہیں ملک میں آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس ملک میں اسلامی تاریخ یا مسلم تاریخ کے حوالے سے اس قدر جھوٹ بولا گیا بولا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اسے اسٹیج دیا جا رہا ہے اسے چینل دیے جا رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو جن جہاتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بڑا اہم معاملہ غیر مسلموں سے تعلقات بحال کر کے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے دوسرے نمبر پر ہمیں اپنے وجود کے سلسلے میں یہ منوانا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے اس سماج کے لیے کتنے اہم ہیں ہم کس قدر مفید ہیں ہم سے اس سماج کا کتنا خیر جڑا ہوا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کے تعارف کے لیے اسلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے بہتر تعلقات قائم کرنے کے طرف توجہ دیں حاضین اگی رامی اس وقت غیر مسلموں سے تعلقات کے معاملے کی جب بات آتی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تین سطح کے تعلقات کم سے کم ہمیں قائم کرنے چاہیے جن کی طرف کتاب و سنت میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کی گئی میں مختصر صرف ایک ایک مثال کے ذریعے بات کو رکھنا چاہوں گا سب سے پہلا تعلق وحدت انسانی کا تعلق ہے کہ ہم بنی آدم ہیں انسان ہونے کے ناتے ہم ایک انسان ایک مرد اور عورت کے اولاد ہیں یہ جو بنیاد ہے کہ آپسی تعارف ہو آپسی تالمیل ہو آپسی تعلقات ہو سماجی تانہ بانہ مضبوط ہو ایک سماج میں رہنے والے ایک دوسرے کو جانتے ہو پہچانتے ہو اس سطح پر سب سے پہلے ہم اور آپ کو تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہماری سماجی ضرورت بھی ہے دینی ضرورت بھی دوسرے نمبر پر اس سے آگے بڑھ کر غیر مسلموں میں سے ایسے افراد سے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے جو کسی بھی مشکل مرحلے میں انصاف کی خاطر انصاف کے تقاضی کی خاطر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں انصاف کی خاطر آپ کا ساتھ دیں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آپ کا ہمارا حق بچانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ایسے افراد پر نظر رکھ کر ان سے تعلقات قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعم ابن عدی سے تعلق استوار کیا آپ مکہ چھوڑ کر تائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے اس دور کو جو رواج تھا اس رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سماج سے یا مکہ کی آبادی سے ایک طرح کی آپ نے بغاوت کر لی تھی یا تعلق قطع کر لیا تھا لوگوں نے یہی سمجھا تھا اب دوبارہ واپس مکہ میں داخل ہونے کے لیے آپ کی جان کی امان کے لیے کسی مکہ والے کے سہارے کی ضرورت تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے نظر میں رکھا تھا کہ کون انصاف کی خاطر میرے ساتھ کھڑے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو کہلا بھیجا میں تمہارے جوار میں تمہاری پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں مطعم ابن عدی اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد کے ساتھ آیا اور آ کر اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کیا اور کعبت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ محمد کو ہاتھ لگانا مجھے ہاتھ لگانا ہے اس لئے خبردار کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ کے نبی کی سنت سے یہ نحنمائی ملتی ہے کہ ہمیں غیر مسلموں میں اس درجے کے بھی لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور تیسرا ایک اور مقام ہے جسے ہم اور آپ عام طور پر نظر انداز کرتے ابو طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہم ایک چچا کا رشتہ سمجھتے ہیں یقیناً چچا کا رشتہ لیکن اگر آپ اسے اس نظر سے دیکھیں کہ وہ ایک غیر مسلم تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو نہ صرف دوست بنایا ابو طالب ایسے آدمی تھے جو خود بھی آپ کے محافظ تھے بلکہ سماج کے بہت سارے شر پسندوں کو وہ دبا سکتے تھے روک سکتے تھے منع کر سکتے تھے اللہ کے نبی نے سماج کے ایسے فرد کو بھی اپنے ساتھ رکھا جو خود نہیں نہیں بلکہ سماج کے انصاف پسند طبقے ہی کو نہیں شر پسند طبقے کو دبا کر بھی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ سلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں غیر مسلموں سے تعلقات کے یہ تینوں درجے ہماری اور آپ کی ضرورت ہیں ہماری سماجی ضرورت ہیں ہماری معاشرت ضرورت ہیں ہماری دینی ضرورت ہیں اور جیسے میں نے کہا نا کہ اپنے بارے میں دفاع کے لیے بھی اپنے صحیح تعریف کے لیے بھی اور ان لوگوں کی امانت ان تک پہنچانے کے لیے بھی ان تمام قسم کے تعلقات غیر مسلموں سے قائم کرنے کی ہم اور آپ کو ضرورت ہے حاضر نگی رامی اس مسئلے میں ایک بات بڑی اہم ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور وہ بات یہ ہے کہ جب غیر مسلموں سے تعلق کی بات آتی ہے یہ بات اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتی کہ عام طور پر اس ورسولہ کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نبھانے والے نہیں ہوا کرتے اس آیت کا مفہوم کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا اسلامی شریعت کے نظر میں ناجائز اور حرام ہے ایک طرف تو تعلقات کے معاملے میں قرآن آیات کی تفسیر اور تعبیر میں یہ تفریت ہوتی ہے اور وہیں بسا اوقات لوگ تعلقات قائم کرنے پہ آتے ہیں تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کفر ایمان کا فرق بھول کر رہ جاتے ہیں حاضر اگرام آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب ہے اس تہذیب کا مطلب لوگ جو سمجھاتے ہیں وہ چیز یہی ہے کہ میں آپ میری عبادت میں شریک ہوں میں آپ کی عبادت میں شریک ہوں آپ میری مسجد میں نماز میں شریک ہوں میں آپ کی پوجہ میں شریک ہو سکتا ہوں یہ افراد کا مقام ہے تعلقات کے بات میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسلامی شریعت اس معاملے میں بڑی واضح تعلیمات رکھتی ہے اور اس کی واضح تعلیمات کیا ہیں سورہ ممتحینہ کی تفسیر آپ پڑھ لیں تو ایک طرف کفار اور کفر سے برات کی تفصیلات بھی آپ کو مل جائیں گی اور دوسری طرف غیر مسلموں سے کفار سے تعلق اور رابطے کی تفصیلات اور اس کی حد بندی بھی آپ کو مل جائیں گی اور اہل علم نے اسے سمجھانے کے لیے ضابطہ یہ رکھا ہے کہا ہے کہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک درجہ ہوتا ہے ذمہ داری یہ ہے کہ تعلقات کے باب مداہنت اور مدارات یعنی رواداری کے ضابطے کو اچھی طرح سے سمجھیں اگر ہم یہ سمجھیں گے تو ہمارے تعلقات یقین مانے خود ہی اپنے آپ میں ایک دعوت بن جائیں گی مداہنت کیا ہے رواداری کیا ہے ابھی مجھ سے پہلے مرانا حمد صرح صاحب قاسمی حفظ اللہ نے مدارات اور مداہنت یعنی رواداری اور مداہنت کے حوالے سے بات میں یہ بات روازے طور پر رکھنا چاہوں گا کہ اہل علم نے مداہنت اور رواداری کا ضابطہ دیا مداہنت کیا ہے کہا لوگوں سے دنیا اچھی رکھنے کے لیے اپنے دین کی قربانی دینا یہ مداہنت ہے لوگوں سے بہتر تعلقات کے لیے دین سے تنازل اختیار کرنا یہ مداہنت ہے اور یہ جائز نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ تو بارکہ تعالیٰ نے کہا آج یہ بات آپ یاد رکھیں اس ملک میں تعلقات کے نام پر بہتر تعلقات کے نام پر ایک دوسرے کی مندیروں میں حاضری ایک دوسروں کی مندیروں کی صفائی یا ایک دوسروں کے ساتھ عید ملن کے موقع پہ یا ان کی عید کے مناسبت سے جا کے اس میں جو شرکت ہوتی یہ مداہنت کا باب اور اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے اسی سے ملتی جلتی دعوت نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ جواب میں کیا کہا اللہ نے دو مقامات پہ فرمایا اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لکم دین و لیدین اللہ کہ نبی یہ پیغام دے دیجئے مداہنت کی گنجائش نہیں ہو سکتی اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو حالت ہے وہ لوگ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں مسلمان صرف اپنی شناف کے ساتھ نہ رہے مسلمان وہ رہے جو غیر مسلموں کے ساتھ تالمیل اس حد تک رکھے کہ ان کے تمام معاملات میں شریک ہو جائے بھائیو یہاں ایک بات یاد رکھنا یہاں مداہنت نہ دکھانا سختی نہیں ہے شدت پسندی نہیں یہاں مداہنت نہ دکھانا یہ اصل میں اپنی دعوت کا صحیح تعرف کروانا یہ براعت ہے کفر سے یہ براعت ہے شرق سے آدمی سختی اس میں نہ دکھائے اپنے گنجائش اسلام نے نہیں رکھی ہے لیکن جہاں تک بات ہوگی مدارات اور رواداری کی اللہ نے حکم دیا ہے اور رواداری کیا ہے رواداری یہ ہے کہ آدمی بدل دنیا لید دنیا اپنی دنیا کی قربانی دے دنیا کے مفادات کے خاطر دنیا کو بہتر بنانے کے خاطر دین سے سمجھو تا کیے بنا بہتر تعلقات لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کے لئے ایک ذمہ دار شہری بننا لوگوں کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اپنی بھی ماننا اسلامی شریعت نے رواداری کے پورے اصول دیے ہوئے میں جو بات اس کی اپنائیں اور وہیں یہ اگر سمجھ میں آجائے کہ مداہنت صرف ممنوع ہے مدارات کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے اپنانا چاہیے تو پھر ہمارے سامنے پوری دنیا کھولی ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لئے لوگوں سے تعلقات کرنا مل جول رکھنا ان کے کام آنا ان کے اپنی ضرورتوں پہ ان کے کام آنا اور ان کے ساتھ ساتھ سماج کے اندر ایک دوسرے کی طرف سے پر امن بقائے باہم کا ماحول ایک دوسرے کو فراہم کرنا اسلامی شریعت نے اس کا حکم دیا سورہ ممتحینا کی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکال ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو اللہ تعالیٰ اس بات سے منع نہیں کرتا اللہ تو انصاف پرور لوگوں کو پسند کرتا ہے مسلم تو مسلم غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمدردی کا خیر قاہی کا اس کے نفع کا اس کی بھلائی کا اس کے کام آنے کا سماج میں اس کی جان و مال عز و عبر کی حفاظت کی فکر کرتا ہے اور پرامن طریقے سے اپنی بات اس ملک میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے اسلام تو اس بات کا ہم اور آپ کو حکم دیتا ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں کہنے لگی ہے اللہ کے نبی کہنے لگی ہے اللہ کے نبی میری ماں جو ابھی اسلام نہیں قبول کی تھی کہا میری ماں آئی ہے راغبہ شارحین نے لکھا اسلام میں رغبت رکھتی ہے بات شارحین نے لکھا نہیں مجھ سے اسے کچھ امید ہے کہ بحیثیت ماں شاید وہ مجھ سے بہتر سلوک کی امید لے کر آئی ہے اللہ کے نبی کیا میں اپنی اس غیر مسلم ماں کے ساتھ بہتر سلوک کروں اللہ کے نبی نے اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے حضی نگی رامی مداہنت اور مدارات کے اس واضح فرق کے ساتھ غیر مسلموں سے بہتر تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے ہمیں آگے بڑھ کر اس حد تک تعلقات کے ذریعے ایک بہتر پیغام دینے کی ضرورت ہے جہاں وہ ہمارے بارے میں پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کو بھی سمجھ جائیں ہمارے بارے میں یہ بھی سمجھ جائیں کہ ہم سماج کے لیے ایک مفید انصر ہیں ہم سے سماج کا بھلا ہوگا اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارا جو پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں کے نام پیغام ہے یہ پیغام بھی ان تک پہن جائے اس کے لیے جو اسباب جو راستے ہو سکتے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہیں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ علماء کرام سے اسی بات کی گزارش کرتا ہوں کہ غیر مسلموں سے یہاں کی آبادی سے بہتر تعلقات کے لیے جو جو ممکن صورتیں ہو سکتی کتاب سنت کی ان تعلیمات کی روشنی میں قائم کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمد اللہ رب بلالامین